پہلے زیادہ اللہ اور یہ شمشات صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گمراہ لوگ یہ بھی لوگ پہلے اہل حدیث تھے محب تھے اہل حدیثوں کے اہل حدیث مسئلہ کے لیے قربانیاں ان کی ہیں اور یہ مسئلہ کے اہل حدیث کے لیے مناظرے کرتے تھے آپ کو پتہ ہے شمشات کو تو لوگ مناظرے السلام اس نے کئی مناظرے کیے بھی تھے لیکن اب یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ گمراہ ہو گئے اور روافظ کی گود میں جا بیٹھے شمشات تو اتنا برا شخص ہے اللہ کی اس پر کروڑوں لانتیں ہوں اور اللہ اس کو دنیا میں گرفتار کرے بلکہ ہے آپ گرفتار اللہ اس کو گرفتار کر کے باری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے یہ اسی جوار نقی کے قرآن میں کہتا تھا کہ یہ جو اہل حدیث ہیں یہ وہابی شیعہ ہیں اور برے شخص ہم شیعوں پر ہزار لانت تیرے سمید بھیجتے ہیں اللہ اکبر یہ جو مفتی صاحب کی غلطی ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے اور ان کو اس پرام میں قطع نہیں جانا شایئے اگر اس پرام میں جاتے ہیں امیر محترم سے ہماری یہ گزارش ہوگی کہ یہ ناظر مالا پنجاب کا عوضہ ان سے لے لیے جائے اتنے باری ذمہ داری کی وجود انسان اتنے بڑی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے سستی اور تقاصل کا میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ ان لوگوں کا نلی ڈٹا ہے کیا یہ کیوں نہیں عقیدت الولا کو والبراہ کو سامنے رکھتے یہ اپنے پراہوں میں حق اور باطل میں فرق کیوں نہیں کرتے یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ان آداز سے ہمارے مسلک دین اسلام کا کترہ نقصان ہو جائے گا میں احران ہوں امن کمیٹی کا کوئی بندہ ممبر بن جائے وہ عجیب حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی جھوٹی شورت یعنی وہ چاہتے ہیں میں تو اس بات میں بہت احران ہوں اللہ ان کو ہدایت سمجھ دے ان کی یہ جو کام ہے اس کی عام پر پور مضمت کرتے ہیں انتہائی شرم ساری والی یہ بات ہے اللہ اس بندے پر رحم فرمائے اس کو ہدایت دے یہ واپس آگے ہمیں اپنے رب سے یہ دعا کرنی چاہیے انتہائی افسوس ہے دکھ ہوا دیکھ کر کہ ہم تو بالکل بکار لوگ ہیں اور نالائک لوگ ہیں کہ ہماری مدوں کے لوگ جو ہم چاہے ٹیشو کی طرح ہمیں استعمال کر رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے اور ہم استعمال ہو جاتے ہیں یہی مطلب ہے نا میں لیدیس ہوں اللہ کے دشمنوں کے گھر میں جاؤں اور ان کی میں تشجیح کروں ہاں اللہ کے دشمنوں تو بالکل صحیح ہو میں تمہارے گھر میں آگیا ہوں انہا لیلہ و انہا الہی راجع انہا لیلہ و انہا الہی مجھے بتائیے کہ عبام ابو حنیفہ کرتے کیا رہے انہوں نے کیا کیا اب میں پھر پیچھے جاؤں گا یعنی مسلمہ کذاب کی بات کو میں یہاں پر پھر آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اس کو عقل نہیں تھی اگرچہ وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خراب یا یوں کہ یہ کہ ایک متوازی شریعت کا رنگ دینا چاہتے تھے لیکن اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کر دیا لیکن امام ابو حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اسلام میں رہتے ہوئے اسلام کے ہر مسئلے پہ انہوں نے نبوت جرہ کر کے جو صحیح شریعت تھی اس کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیئے